مریم نواز نے پنجاب کے عوام کو تحفہ دیا باقی صوبے بھی بسم اللہ کریں عوام کو ریلیف دیں اور سواب کمائیں وزیراعظم شہباز شریف کا صوبوں کو مشورہ کہا بجلی بلوں کے معاملے پر سیاست نہ کریں بلوں میں ریلیف سے وفاق کا لینا دینا نہیں پنجاب حکومت نے ترکیاتی فنڈ سے 45 ارب روپے نکالے صوبوں کو نفی کی مد میں خربوں روپے ملتے ہیں ریلیف کو بے وکوفی کہنے پر حسی آئی کیا عوام کو ریلیف دینا بے وکوفی ہے کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا پروٹوکال میں گھومنا بے وکوفی نہیں کیا جہازوں میں گھومنا بے وکوفی نہیں مریم نواز کا سندھ حکومت کی تنقید پر جواب کہا پنجابی بعد میں پاکستانی پہلے ہوں چاہتی ہوں پورے ملک کو بجلی بلوں میں ریلیف ملے پنجاب میں دو ماہ میں شمسی دوانائی کا بڑا منصوبہ لانے کا اعلان کر دیا چھوٹے بھائی نے بجلی کے بل بڑھائے بڑے بھائی نے پنجاب میں بل کم کرنے کا اعلان کیا بجلی بلوں کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے دو ماہ آپ بل کم کر دیں گے تیسرے ماہ کیا ہوگا شرجیل میمن پنجاب حکومت کو لفظی کٹہرے میں لے آئے کہا پیپلز پارٹی صوبے کا نہیں ملک کا سوچتی ہے عوام کو سستی بجلی تھر پار کر کوئلے سے مل سکتی ہے وزیر طوانائی عویس لغاری کا خطے کی مہنگی ترین بجلی کی فراہمی کا اطراف دو گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے پچاس ارب روپے کی بچت کا فارمولا بھی پیش کر دیا بجلی قیمتوں میں کمی پر خوشخبری دینے کا اعلان کہا ایک دو ماہ میں بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی شہباز حکومت جلد خوشخبریاں دے گی مولانا فضل الرحمان سولو فلائٹ لیں گے جے یو آئی نے اپوزیشن اتحاد کو ہری جھنڈی دکھا دی مولانا فضل الرحمان کا کسی سیاسی اتحاد کے بغیر اپنی تحریک خود چلانے کا اعلان صرف با اختیار لوگوں کو قائل کرنے کے لیے آنے کی دعوت دے دی بشا بی بی کو بڑا ریلیف نو مئی کے مقدمات سے جان چھوٹ گئی جی ایچ کیو اور حساس تنسیبات حملوں کے بارہ مقدمات سے ڈشارچ کر دیا گیا سمات اڈیالا جیل میں انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ملک اجاز آصف نے کی پولس نے ملزمہ کی تلبی جسمانی ریماند حاصل کرنے کی درخواست تائر کر رکھی تھی اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی کی سہولکاری کا الزام مزید چھ ملازمین کو حراست میں لے لیا گیا دو خواتین بھی شامل ملازمین کے موبائل فون قبضے میں لے لیا گئے جیل کا لیڈی سٹاف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے لیے سہولکاری میں ملوث رہا نیاب نے بھی نیا جال بچھا دیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر نیا توشہ خانہ ریفرنس دائر کر دیا دوہزار اکیس میں سعودی ولی اہد نے بلغاری جیلری سیٹ دیا بشرا بی بی کو دورہ سعودی عرب میں جیلری سیٹ دیا گیا ملزمان نے غیر قانونی طور پر جیلری سیٹ اپنے پاس رکھا اس وقت اس کی قیمت ساڑھے سات کروڑ پاکستانی روپے تھی کم قیمت لگوا کر خزانے کو تین کروڑ انتس لاکھ کا نقصان پہنچایا گیا پروٹوکال افسر وزیراعظم ہاؤس تلت محمود گواہوں میں شاند کیا کارساز حادثے کی ملزمان نتاشا کو بچانے کے لیے مضبوط بسات بچھا دی گئی امیرزادی ملزمان کے میڈیکل ٹیسٹ میں تاخیر ایف بی آر میں دیت کی دفعات کس نے اور کیوں شامل کی قانونی کار روائے شروع ہونے سے پہلے ہی دیت کی رقم کا انتظام اور اعلان کیوں کیا گیا تب تیشی افسر نے بھی ملزمان کو کنفیوز قرار دیا تو وکیلے صفائے بھی نتاشا کو ذہنی مریضہ قرار دلوانے پر لگ گئے بارشوں کا زوردار سپل دریاؤں میں سلابی صورتحال دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی سکھر بیراج میں پانی کی آمد تین لاکھ اکیاسی ہزار کیسے تک پہنچ گئی پمبر کی تحصیل میروخان کے گاؤں مرید ماچی کے قریب نہر میں تیس فٹ شگاہ جانپور میں روتکوہی کے سلاب کی تباہکاریاں جاری کورٹ چھٹا کے قریب ایبرین میں شگاہ پڑھنے سے متعدد بستیاں ڈوب گئیں پزیرعالہ مریم نباس کا راجنپور میں سلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ فضائی معاینہ کیا تحصیل فازلپور کے گاؤں میں متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی کھانے پینے کا انتظامات کا جائزہ لیا ہیلتھ کیمپ کا بھی دورہ کیا کہا سلاب متاثرین کی امداد میں کوتاہی برداشت نہیں ہوگی امداد اور بحالی کی خود نگرانی کر رہی ہو وزیراعالہ سندھ کا مہر اور خیرپور ناثن شاہ میں حفاظتی بندوں کا دورہ مراد علی شاہ نے سپریو بند اور ایم این وی ڈرین کا معاینہ کیا میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایف پی بند کا کام تچاسی فیصد مکمل ہو چکا ہے ایم این وی ڈرین پر صورتحال تشویشناک ہے ایم این وی ڈرین پر وفاقی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا حدشات سے متعلق وزیراعظم سے ملاقات کروں گا جپٹی کمیشنر پنچکور کی شہادت کی ذمہ دار بی ایل اے کے تین دہشتگرد حلاق ظلہ مستونگ میں فورسز کا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق حلاق دہشتگردوں نے بارانگز کو جپٹی کمیشنر پنچکور زاکر علی کو شہید کیا تھا صدر وزیراعظم اور وفاقی وزیراعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین ملوچستان و ناراضی کے نام پر دہشتگردی قبول نہیں ماں سے ناراضی نہیں ہوتی مطالبات ہیں تو بات کریں وزیراعظم خارجہ ساگڑار کا یوت کنونشن کی اتطاہی تقریب سے خطاب کہا جذباتیت اور معصومیت میں ہمیں ٹریپ نہیں ہونا چاہیے نوجوانوں کو ہر قسم کی انتہا پسندی کو مسترد کرنے کی صلاح دے دی وزیر داخلہ موسیٰ نقوی سے نیدرلینڈز کی سفیر کی ملاقاق دو طرفہ تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تباتلہ خیال مختلف شعبوں میں اشتراک کار بڑھانے پر بھی گفتگو انسانی سمگلنگ روکنے کے لیے باہمی تعاون بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا افغان مہاجرین کی دیکھ بھال کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق پاک بطن کے مضبوط دفاع کے لیے پاک فوج ہما وقت تیار پاکستان کا بلسٹک میزائل شاہین ٹو کا کامیاب تجربہ آئی ایس پی آر کے مطابق بلسٹک میزائل شاہین ٹو زمین سے زمین پر مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے صدق وزیراعظم وزیر داخلہ اور عسکری خیالت کی کامیاب تجربے پر مبارک بات برطانیہ نسلی فسادات کے الزام میں ایک شخص لاہور سے گرفتار پرحان آصف کو برطانوی حکومت نے ٹویس کیا ملزم نے چینل ٹری کے نام سے چلنے والے فارم پر ویڈیو پوسٹ کی پرحان آصف کے خلاف سائبر ٹیرورزم کی دفاعت کی تحت مقدمہ درج بھارت میں درندگی حروج پر پہنچ گئی مودی سرکار بحشی درندوں کو لگام نہ ڈال سکی کولکتہ اسپتال میں ٹرینی ڈاکٹر کا زیادتی کے بعد قتل ممبئی کے سکول میں نرسری کی دو بچیوں کے ساتھ بھی جنسی زیادتی واقعے کے خلاف مظاہرین کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی بدلاپور ایلوے سٹیشن پر دھرنا دے دیا مختلف شہروں میں بھی واقعے کے بعد احتجاج جاری غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رکی سیہونی فوج کے ویشیانہ حملوں میں مزید چالس فلسطینی شہید مداتت زخمی ہو گئے خان یونس میں اسرائیلی حملے میں فلسطینی صحافی شہید ڈران حملوں میں پینتالس سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا حماس کے درجنوں جنگجوہوں کو شہید اور انفرسٹرکچر تباہ کرنے کا دعویٰ سوفی شاہد شاہ عبداللطیف بھٹائی کا دو سو اکیاسیوان سالانہ ارس تین روزہ تقریبات جاری گورنر کامران ٹیسوری نے افتتاح کیا پاکستان اور بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز ٹرافی کے رونمائی کر دی گئی کپتان شان مسود جید کے لیے پوراسم کہا بنگلہ دیش کے خلاف اچھی کار کردگی دکھائیں گے مخالف ٹیم کو کمزور نہیں لیتے باگ بنگلہ دیش دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز آج سے پنٹی میں شروع ہو گی اور بلوک بسٹر پاکستانی فلم The Legend of Mola Jut کو بھارت میں ریلیز کی اجازت مل گئی بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اداکار ففواد خان اور مہرہ خان کی میگا ہیڈ فلم 20 ستمبر کو موسیقی